موسیقی ایسے آدمی نے جو ایسی جہاچکہ داخل کیا کہ صرف کہ ہندوستان کے اندر قرآن ہے قرآن پورے دنیا میں ہے اور تا خیامت تک رہے گا اور اس قرآن کے اندر زیر زبر بھی بدل نہیں کر سکتے اگر زیر زبر بدل کریں گے ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے اس کے اوپر قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمارے لئے دو چیز چھوڑی تھی ایک قرآن مجید تو آر ایسس کے ایجنٹ ہے جس کو ہم لانتی بولنا چاہیے ایسے لوگ جو ہے کچھ بھی بول کر جو ہے دو فرقوں میں یا دو لوگوں میں نا اتفا کے پیدا کرنا ہے جائے اس سے شیعہوں کا کسی خدم کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اس کو اس کے پہلے بھی جب بابنی مسئل کے تعلق سے بات کیا تھا اس نے اور تمہارے ہمائیوں کے بنگلے کے محل کے بارے بات کیا تھا تو اس کو یہ انہیں خود خبرستانہ بیچ کے کھاو آیا انہیں بڑھا تھا خبرستان نے وہاں بنا اس وقت جو میں نے یہ بڑھا تھا تو اس وقت جو ہے اس کو ہمارے شیعہ برادی سے اس کو خارج کر دیا گیا تھا میں نوجوان کو پی یہ کروں گا کہ بھئے اس کو پر لانت بھیجو ہر آدمی ہر میرا بھائی مسلمان سیعہ سنی سب ملکے اس کو پر لانت بھیجے اور میرے سمجھ میں یہاں رہا ہے کہ حکومت کسی خاموش بیٹی ہے حکومت اس کو آزاد کدھا چھوڑتی ہے اس کا مطلب یہ کہ حکومت کچھ چاہتی کہ نہ اپنا اپنا بھائی فرقے والا فساد آتو ہم لڑتے رہے اور وہ حکومت کرتے رہے کیا حکومت کا کام نہیں ہے کہ اس کو اندر ڈال دیا جائے اس کو لاکہ میں رہنا چاہیے اگر اس کے ذہنی طور پر اس کا دماغ صحیح نہیں ہے اس کا علاج کرانا چاہیے اس قسم کے انہیں بیان دیتا ہے اور اس کو جو تو پورے اس میں شائع کرتے ہیں میڈیا والے اس کو اچھالتے میں نے سمجھ بھی نہیں آتا کہ رضبی کے اوقات کیا ہے یہ ہے کون نہ کوئی شیعہوں کا کوئی عالم ہے نہ کالی میں دین ہے مطلب نہ اس کو داری ہے داری مجھے بھی نہیں ہے لیکن اس کو داری ہے نہ کوئی مفتی ہے نہ کوئی وہ ہے اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اس کو جو تو پورے دنیا میں اس کو اچھالا جاتا اب یہ قرآن شریف کے بارے میں انہوں سپرمی پورٹ میں داخل کے کہ قرآن مجید کیا صرف ہندوستان میں دنیا میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے ہر فرقہ پڑھتا ہے اور قرآن مجید تا خیامت تک قرآن مجید ہی رہے گا ایسے لوگوں اس کے بننے سے کچھ نہیں ہونے مذہبت نہیں کرتے اس پر لانت بیشتے اتنی مذہبت کرتے کہ اس کو اگر مل گیا تو اس کو مو کالا کرتے پورے شہر پھلیں گے ہم ہندوستان میں آنے دیں گے اس کو ہندوستان میں آنے رہنے کیا خابل نہیں ہوں